بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوظات حضرت مسیح معاوت پندرہ جنوری سن انیس سو تین حضرت اخدس نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں جس خدا کو پیش کیا ہے دنیا کا کوئی مذہب اسے پیش نہیں کرتا عیسائیوں نے جو خدا دکھایا ہے اس کے مقابلہ میں ہم کہتے ہیں ہاں اگر مریم کے پیٹ میں واقعی خدا آگیا تھا تو چاہیے تھا کہ وہ پیٹ ہی میں مریم کو واس کرتے اور ایک لمبا لیکچر دیتے جس کو دوسرے لوگ بھی سن لیتے تو سارے قادرت لیکچر کو سن کر سارے شباہ دور ہو جاتے اور خان خواب ماننا پڑتا بلکہ اور بھی خدا ایک ثبوت ملتا اگر پیٹ ہی میں موزے دکھانے شروع کر دیتے تو اور بھی معاملہ صاف ہو جاتا اور خان خواب ماننا پڑتا مگر بجائے اس کے کہ اس کی علوہیت کی کوئی عظمت ثابت ہوتی ہر پہلو سے اس کا نقص اور کمزوری ہی ثابت ہوتی ہے مریم کا نکاح حمل میں کیا گیا جو شرن جائز نہ تھا اور ایک نکاح سے تین قسمیں توڑی گئیں یعنی ماں نے عید کیا تھا کہ نکاح نہ کروں گی اور خود مریم نے بھی عید کیا ہوا تھا اور ان ساری باتوں کے علاوہ ایک آور اتراز ہے جس کا جواب عیسائی نہیں دے سکتے عیسائی مذہب میں دوسری شادی منع ہے لیکن یوسف کی پہلی بیوی تھی اور بھی اس قسم کے اترازات ہیں یہودیوں کے کتابوں کو پڑھو وہ کیا حقیقت بیان کرتے ہیں اور ہم کو تو ایسے اتراز کرتے ہوئے بھی افسوس اور حیاء مانے ہوتی ہے پادری عماد الدین نے اپنی کتابوں میں رہاب تمر اور بنت سبا کی بابت لکھا ہے کہ وہ اچھے چال چلن کی عورتیں نہ تھیں وہ لکھتا ہے کہ خداود نے یہ کیا کیا کہ ایسے خاندان میں جنم لیا پھر خود ہی جواب دیتا ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ ایسے لوگوں میں بھی جنم لینے سے دریغ نہیں کیا مگر ایک دنش مت غور کرے کہ یہ کیسا عوست اخلاق ہے لیکن ہمارا خدا لمجلد ہے اور کس قدر خوشی اور شکر کا مقام ہے کہ جس خدا کو ہم نے مانا اور اسلام نے پیس کیا ہے وہ ہر کامل ہر طرح کامل اور خدوس ہے کوئی نفس اس میں نہیں وہ خوبیاں کامل طور پر اللہ تعالیٰ میں پائے جاتی ہیں اور سارے سواد ان کو بیان کرتی ہیں چنانچہ اول یہ کہ اس میں ذاتی حسن ہے اور اس کے متعلق لیسا کمیسلہی شیعن فرمایا قل ہو اللہ وحد فرمایا اور کہا کہ وہ اسمد ہے بے نیاز ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کا کوئی ہمتا اور ہمسر ہے قلعہ شریف کا غور سے پڑھو تو معلوم ہوگا کہ جا بجا اس کا حسن دکھایا گیا ہے پھر دوسری کشش احسان کی ہے عیسائیوں نے خدا کے احسان کے کیا نمونہ دکھایا یہی کہ اپنے بچے کو فانسی دے دیا مولوی صاحب ذکر کیا کرتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا تھا کہ خدا نے جہان کو کیسے پیار کیا کہ اپنا بیٹا فانسی دے دیا لڑکا یہ سن کر ڈر گیا اور بھاگ گیا اور جب اس سے ڈرنے کی وجہ پوچھی گی تو اس نے یہی کہا کہ جب خدا نے یہ حرکت کی تو تو اس سے کیا امید ہو سکتی ہے انسان خدا سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو سب سے مقدم کر لیتا ہے ہزاروں بھیڑ بکریاں موجود ہیں اگر محبت کا یہی نشان ہے اور مارنے والے عزیز ہوتے ہیں تو کیا یہ چیزیں خدا کو انسان سے عزیز ترین ہوتی ہیں مگر ایسا نہیں لاکھوں چیزیں انسان کے لیے وہ حلا کرتا ہے پانی میں کیڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں یہ بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کیونکہ بسید چیزیں حلا کر دیتی ہیں غرص یہ اصل صحیح نہیں ہے جو سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے اس کو حلا کرتا ہے سچا خدا جس سے پیار کرتا ہے اس کی تعیید کرتا ہے کیونکہ وہ خدا فرماتا ہے قَاتَبَ اللَّهُ الْعَغْلِ بَنَّا نَا بَرَسُلِ عیسائی اپنے خدا کے نسبت ایسا نمونہ پیشنی کرتے اور حقیقت میں نہیں ہے کیونکہ مسیح کا اپنا نمونہ یہ ہے کہ دشمنوں کی ہاتھوں میں سخت زلیل ہوئے اور اس وقت وہ اگر خدا تھے یا خدا کے بیٹے تھے تو دشمنوں کو خطناک ظلت پہنچنی چاہیے تھی مگر بظاہر دشمن کامیاب ہو گئے اور انہوں نے پگڑ کر سلی پر چڑھائی دیا لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں ہے اس نے اپنے رسولوں کے ہر میدان میں نسرت کی اور کامیاب کیا اب دوسرے مذہب اس کا نمونہ کہاں سے لائیں یہ یاد رکھو کہ ہمارا خدا کسی کو پھانسی دینا نہیں چاہتا جس قدر کام کریں گے اس میں عزت پائیں گے اس نے ہمارے قواہ کو بیکار نہیں رکھا بخال سادی حقاق باقوبت دوزخ برابرست رفتن بپائے مردیے ہمسایہ دربحیش خدا نے چاہا ہے کہ تم زنان عصیرت نہ بنو بلکہ مرد بنو اب کیسی بات ہے کیسے احسان کیے ہیں کہ ہم پر حقاق و معارف کے خزانے کھولے ہیں کسی کے سامنے اس نے ہم کوئی شرمیندہ نہیں کیا عیسائی کیسے شرمیندہ ہوتے ہیں آریوں کو کیسے شرمیندہ ہونا پڑتا ہے کیا کوئی عیسائی فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے خداون کے تین دادیاں نانیاں بدکار تھیں الغرس انسان یا حسن کا گرویدہ ہوتا ہے یہ احسان کا کامل طور پر یہ اسلام نے اللہ تعالیٰ کے نصف دیان کیے ہیں سورہ فاتح میں پہلے حسن و احسان ہی کو دکھایا ہے اگر اس سے انسان اس کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر تیسری سور غضب کی بھی ہے اس لئے غیر المغضوبی آلین والعظالین کہہ کے ڈرائے ہیں لیکن مبارک وہی شخص ہے جو اس کے حسن و احسان سے پیدا اٹھاتا ہے اور اس کے آقام کی پیروی کرتا ہے اس سے خدا قریب ہو جاتا ہے اور دعاوں کو سنتا ہے یاد رکھو کہ اقل روح کی صفائی سے پیدا ہوتی ہے جس قدر انسان روح کی صفائی کرتا ہے اسی قدر اقل میں تیزی پیدا ہوتی ہے اور فرشتہ سامنے کھڑے ہو کر اس کے مدد کرتا ہے مگر فاسقانہ زندگی والے کے دماغ میں روشن نہیں آسکتی فرمایا تقوی اختیار کرو کہ خدا تمہارے ساتھ ہو سادے کے ساتھ رہو کہ تقوی کی حقیقت تم پر کھلے اور تمہیں توفیق میرے یہی ہمارا منشاہ ہے اور اسی کو ہم دنیا میں قائم کرنا چاہتے ہیں سولہ جنوری انیس ستین حضرت اخدس نے آج رات لاہور قیام فرمایا جیلم جانے کے لیے صبح کو حضور علیہ السلام پر پیادہ سٹیشن کروان ہوئے راستے میں مولی محمد آسن صاحب کی استفسار پر فرمایا کہ رات کو قصر سے بار بار یہ الہام ہوا ہے اوری کا برکات من کل طرفن یعنی میہار جانب سے تجھے اپنی برکتیں دکھاؤں گا سترہ جنوری سن انیس ستین سترہ جنوری انیس ستین کو کچہری جانے سے پیشتر آلہ حضرت مسیح معود نے جناب خان محمد عجب خان صاحب افزیدہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ نے رخصت لی ہے ہمارے پاس پھر رہنا چاہیے خان صاحب نے دارالعمان آنے کا وعدہ کیا اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ آنتا منی وانا من کا پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس کا کیا جواب دیا جائے حضوری افضل نے فرمایا انتا منی تو بلکل صاف ہے اس پر کسی قسم کا اعتراض اور نکتہ جینہ نہیں ہو سکتی میرا ظہور ماذا اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے ہے اور اسی سے ہے دوسرا حصہ اس علام کا کسی قدر شرع طلب ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا قرآن شریم میں بار بار اس کا ذکر ہوا ہے واحد لا شریک ہے نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ صفات میں نہ افعال رعیہ میں سچی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک انسان ہر قسم کے شرک سے پاک نہ ہو توحید ابھی پوری ہوتی ہے کہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کو کیا بے اعتبار ذات اور کیا بے اعتبار صفات کے اور افعال کے بے مثل مانے نادان میرے اسلام پر تو اعتراض کرتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے لیکن اپنی زبان سے ایک خدا کا اخرار کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی صفات دوسرے کے لئے تجویز کرتے ہیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام کے مہی اور ممید مانتے ہیں عالم الغیب مانتے ہیں الحی القیوم مانتے ہیں کیا جا شرک ہے یا نہیں یہ خطناک شرک ہے جس نے عیسیٰ قوم کو تباہ کیا ہے اور اب مسلمانوں نے اپنے بدقسمتی سے ان کے اس قسم کے اعتقادوں کو اپنے اعتقادات میں داخل کر لیا ہے پس اس قسم کے صفات جو اللہ تعالیٰ کیا ہیں کسی دوسرے انسان میں خواہ وہ نبی ہو یا ولی تجویز نہ کرے اسی طرح خلال تعالیٰ کے افحال میں بھی کسی دوسرے کو شریک نہ کرے دنیا میں جو اسباب کی سرسلہ جاری ہے بعض لوگ سرد تک اسباب پرست ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پھول جاتے ہیں توحید کی اصل حقیقت تو یہ ہے توحید کی اصل حقیقت تو یہ ہے کہ شرک فل اسباب کا بھی شائبہ باقی نہ رہے خواہ صلی اللہ شعاق نے اس وقت کبھی یہ یقین نہ کیا جاوے کہ وہ خواہ صلی اللہ تعالیٰ نے ان میں وضیعت کر رکھے ہیں جیسے تربت اسحال لاتی ہے یہ سم الفار حلاق کرتا ہے اب یہ قوتیں اور خواہ صلی اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھے ہوئے ہیں اگر وہ نکال لے تو پھر نہ تربت دست آور ہو سکتی ہے اور نہ سنگ کی حلاق کرنے کی خاصیت رکھ سکتا ہے نہ اسے کھا کر کوئی مر سکتا ہے غرض اسباب کے سلسلے کو حد اعتدال سے نہ بڑھاوے اور صفات و افعال الہیہ میں کسی کوئی شریک نہ کرے تو توحید کی حقیقت متحقق ہوگی اور اسے معاہد کہیں گے لیکن اگر وہ صفات و افعال الہیہ کو کسی دوسرے کے لیے تجریز کرتا ہے تو وہ زبان سے خواہ کتنا ہی توحید ماننے کے اقرار کرے وہ معاہد نہیں کہہ رہا سکتا ایسے معاہد تو آریہ بھی ہیں جو اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک خدا کو مانتے ہیں لیکن باوجود اس سے قرار کے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح اور مادہ کو خدا نے پیدا نہ کیا وہ اپنے وجود اور قیام میں اللہ تعالیٰ کے معتاج نہیں ہیں گویا اپنی ذات میں ایک مستقل وجود رکھتے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا اسی طرح پر بہت سے لوگ ہیں جو شرک اور توحید میں فرق نہیں کر سکتے ایسے افعال اور عمال ان سے سرزد ہوتے ہیں یا وہ اس قسم کے اعتقادات رکھتے ہیں جن میں صاف طور پر شرک پہ جاتا ہے مثلا کہہ دیتے ہیں کہ اگر فلان شخص نہ ہوتا تو ہم حلاک ہو جاتے جو فلان کا ہم درست نہ ہوتا پس انسان کو چاہیے کہ اسباب کے سلسلے کو حد اعتدال سے نہ بڑھاوے اور صفات و افعال الہیہ میں کسی کو شریک نہ کرے انسان میں جو قوتیں اور ملقات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان میں وہ حادثیں نہیں بڑھ سکتے مثلا ان آنکھ اس نے دیکھنے کے لیے بنائی ہے اور کان سننے کے لیے زبان بولنے اور ذائقے کے لیے اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کانوں سے بجائے سننے کے دیکھنے کا کاملے اور زبان سے بولنے اور چکھنے کی بجائے سننے کا کاملے ان آزار خواہ کے افعال اور خواہ سے مادود ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے افعال اور صفات مادود نہیں ہیں اور وہ لیسا کمیس لئی شہن ہے غرض یہ توحید تابع پوری ہوگی جب اللہ تعالیٰ کو ہر طرح سے واحد لا شریح یقین کیا جاوے اور انسان اپنی حقیقت کو حالقت و ذات اور باطلت الحقیق سمجھ لے کہ نہ میں اور نہ میری تدابیر اور اسباب کچھ چیز ہیں اس سے ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہم استعمال اسباب سے منع کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہم اسباب کے استعمال سے منع نہیں کرتے بلکہ ریایت اسباب بھی ضروری ہے کیونکہ انسانی بناور بجائے خود اس ریایت کو چاہتی ہے لیکن اسباب کا استعمال اس ساتھ تک نہ کرے کہ ان کو خدا کا شریک بنا دے بلکہ ان کو بتا اور خاتم سمجھے جیسے کسی کو بطالہ جانا ہو تو وہ یکہ یہ ٹٹو قرائے کرتا ہے تو اصل مقصد اس کا بطالہ پہنچنا ہے نہ وہ ٹٹو یا یکہ پس اسباب پر کلی بروس نہ کرے یہ سمجھے کہ ان اسباب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ تحصیریں رکھی ہیں اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ تحصیریں بیکار ہو جائیں اور کوئی نفع نہ دیں اسی کے موافق ہے جو مجھے الہام ہوا ہے رب کل و شہن خادموں کا موسیقی